موسیقی یہاں تو اب یہ منظر نہیں دیکھ سکتے پاکستان میں جاؤ فریقہ میں جاؤ جہاں سہرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا سہرا لگتا ہے پانی کا دریاء چل رہا ہے پیسہ بھاگتا ہے پانی اقل مند کہتا ہے پانی نہیں آپ انگلینڈ سے آئے ہو آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے یہ دھوکہ ہے کہتا ہے تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا ہے اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے پانی کہا جاؤ بھائی اور پھر وہ پیسہ مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے کسرابن بقیعا یہ ریت میں پانی ہے تم بھاگو گے یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو کوئی تمہیں روکے گا تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے میرا رزق اس کو حضم نہیں ہو رہا میری دولت اس کو حضم نہیں ہو رہی میری گاڑیاں اس کو حضم نہیں ہو رہی اسے کوئی بدحضمی کوئی نہیں ہے تو تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے حلال راستہ سے ساری دنیا کا مال ہو اللہ کوئی منع نہیں کرتا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ٹاپ ٹین کون سے ٹاپ ٹین ہے آپ نے کہا ابو بکر جنتی غمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعید بن عبی وقاس جنتی عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو عبیدہ بن جراح جنتی سعید بن زید جنتی ان دس آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی ان کو ٹاپ ٹین کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ اس میں ایک عبد الرحمان ہے جب ان کا انتقال ہوا تو تین ارب یعنی تین بلین دس تین تین ارب بیس کروڑ تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے دینار کیا ہوتا ہے سونے کا سکہ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے کاغذ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے وہ چاہے اس پہ پرونڈ کا پرنٹ ہو چاہے یورو کا پرنٹ ہو چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو وہ ہے تو کاغذ کاغذ بھی کوئی دولت ہے آج کا انسان کتنا بے وخوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے دس منزلہ بیلننگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیش دی اور اب تو کاغذ بھی نہیں رہے گئے اب تو وہ کارڈ آگئے کارڈ پلاسٹک کے کارڈ ہر کو لیے پھر تھا اور یہ مرنے والا دس بڑے صاحبہ میں ایک ہے اور تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑا ہے ایک دینار ساڑھے چار ماشے سونے کا ہوتا تھا سونا گولڈ اور ایک ماشہ پاکستان میں پانچ ہزار روپے کا ہے تین ارب دس کروڑ دینار اس کو ضرب دو ساڑھے چار سے پھر اس کے ماشے بنو پھر اس کو ضرب دو پانچ ہزار سے تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے اور دس ہزار بکریاں اور ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا دونوں لاتوں سے خرچ کیا پھر بھی اتنا بچا سخاوت کے بادشاہ اور سونے کی ٹائلز تھی جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں چاکو ٹوٹ گئے چھوڑیاں ٹوٹ گئیں ان کو کاٹتے کاٹتے حلال کا مایہ ہے اللہ بھی خوش ہے حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دی اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں اللہ راضی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے یہ اللہ کا تاجر ہے اللہ کو راضی کر کے دنیا بناو تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے ساد میں نے عبادہ فرمائے کرتے تھے یہ اللہ بڑے بڑے کام تو بڑی بڑی نیکی ہیں تو پیسے سے ہوتی ہیں کسی کو آزاد کرنا کسی کا علاج کرانا کسی کی شادی کرانا کسی کو بھر بنا کے دینا تو یہ اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے آگ لگا دی ہے ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے اور اگر یہ چار دن موج میں لکر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں کیا آگے قبر نہیں کیا آگے حشر نہیں کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی نہیں نہیں